موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ سبق نمبر ٹیو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا سوال نمبر بے ہیٹین لفظن جی معنی لکھو این جملن میں کمانیوں مندرجزل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کیجئے لفظ مانا جملہ نسبی خاندانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو نسبی سلسلوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساملے تو حضرت امام جعفر صادق کا خاندانی سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے پیڑی ہے نسل یا پشت یہ دونوں ایکی معنی میں آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جو خاندانی سلسلوں چوتھی پیڑی میں حضرت علی ساملے دھو امام جعفر صادق علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ نسب چوتھی پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے فیض پائدہ یا نفع ہمیں اپنے بزرگوں اور اسازہ سے فیض حاصل کرنا چاہیے فاجر مانے گنے گار فاجر فاسق مانے کھا ہمیشہ پرے رہن رہن گرجے فاجر اور فاسق لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے فاسق یہ دونوں ایک ہی ہیں جھوٹ بولنے والا فاسق مانو ہر ہن زلیل کیے تھو جھوٹا آدمی ہر جگہ زلیل ہوتا ہے مستحق حقدار یا نادار مستحق مانے جی مدد کرن اسا جو مذہبی اخلاقی فرضہ ہے مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہمارا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے تو یہ تھے آج کے الفاظ اور اس کے جبلے ہمارا مجھے ہمارا مجھے